اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد افاق اور آج ایمیس ویڈ کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے جائیں گے پیرا گراف گروپ کو پیرا گراف گروپ میں ہم الائنمنٹس کو ڈسکس کریں گے تمام تر رائٹ جسٹیفائی اسی طرح ہمارے پاس لیفٹ سینٹر ان تمام تر اس کے ساتھ ساتھ میں بولٹس این نمبرنگ کبھی آپ کو ایک چھوٹا سا کانسپٹ دوں گا سکرین کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے رینڈم لی کچھ پیرا گراف لکھا ہے اور اگر آپ اس کو سیلیکٹ کریں تو آپ ایک سائٹ پہ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی پروپرلی جو ہے وہ ایکوال نہیں ہے اس کو ایکوال کرنے کے لئے آپ کنٹرول جے دبائیں تو یہ کیا ہو جائے گا جسٹیفائی ہو جائے گا اگر کنٹرول جے نہیں دباتے یہاں کلک کریں اور جسٹیفائی پہ کلک کریں تو یہاں سے یہ جسٹیفائی ہو جائے گا اگر آپ ان کی ڈریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے سینٹر پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کریں دیکھیں کہ سینٹر آلائن ہو چکا ہے اگر آپ کچھ بھی ٹیکس لکھتے ہیں تو یہ کہاں پہ آئے گا سینٹر سے آئے گا سیمیلی اگر آپ لیفٹ کرنا چاہتے ہیں جو نورمری بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے تو دیکھیں آپ ادھر کچھ بھی ٹیکس لکھیں کہ he is a good boy and he is living ٹھیک ہے he is living in پاکستان ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ کہاں سے آ رہا ہے لیفٹ سے آ رہا ہے ہمارے پاس اگر آپ اس کو رائٹ کر دیں یہاں سے تو دیکھیں یہ اب کیسے آئے گا آپ دیکھیں he is a good boy and he is living in پاکستان تو یہ جیز ہے آپ اس کی alignment set کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں bullets کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے order list اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے unorder list اس کے بارے میں بھی discuss کر لیتے ہیں اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ اگر for example میرے پاس یہاں پہ randomly کچھ paragraph ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ذرا سا آگے push ہو جائے تو آپ اسے select کریں یہاں سے اور یہاں سے آگے کی طرف اس کو دیکھیں push کریں تو یہ text آگے کی طرف push ہوتا جا رہا ہے اگر back کی طرف کریں تو see this اگر ctrl shift m press کریں تو دیکھیں یہ واپس پیچھے کی طرف back ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں indentation of text یا pushing of text right اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں spacing اگر آپ spacing select کر لیں تو see this آپ اس میں جتنی بھی spacing دینا چاہے آپ یہاں سے spacing specify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ spacing دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے depend upon your requirement right اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا list کو discuss کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس list کیا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہمارے پاس order list اور ایک ہوتی ہمارے پاس unorder list order list کیا ہے unorder list پہلے دیکھ لیں اگر for example آپ نے یہاں لکھا ہے mango ٹھیک ہے banana onion ٹھیک ہے لیٹسے میں نے کچھ options لکھ لی آپ اسے select کریں یہاں پہ آئے ٹھیک ہے جون سا آپ اس کو style دینا چاہتے ہیں bullets کا آپ دے سکتے ہیں see this آپ کو bullets یہاں پہ apply ہوئے وے نظر آئیں گے اچھا اس کو میں ذرا ہٹا دیتا ہوں اور new document دے لکھے اگر میں اس کو ذرا سا بڑا کر لوں یہاں سے ٹھیک ہے font size کو بھی ذرا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں mango right banana ٹھیک ہے onion ایسے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں اسے آپ ایسے select کریں اور یہاں سے آپ bullets دے دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں bullets آرہے لیکن ہر ایک پہ نہیں آرہا تو ہر ایک پہ دینے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھ دیں آپ پہلے کیا کریں ایک bullet لگا لیں ٹھیک ہے bullet لگانے کے بعد اب آپ لکھیں banana enter دبائیں تو وہ automatically خود آ جائے گا right mango onion ٹھیک ہے chili pea ٹھیک ہے آپ جو لکھیں گے وہ آتا جائے گا اب آپ ایک دفعور انٹرپریس کریں تو دیکھیں bullets ہتم اب آپ اس میں کوئی دوسرا design چاہ رہے ہیں تو آپ سیلیکٹ کریں سے اور کوئی بھی دوسرا design آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس unorder list ٹھیک ہے اگر آپ bullets لگانے ہیں جس طریقے آپ کو پسند ہے اس میں آپ pictures بھی لگا سکتے ہیں bullets کے اندر لیکن اس detail میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ picture کبھی آپ ان bullets میں نہیں لگاتے ہیں یہ کا بارے پاس document bullets ہیں اور ایک یہ بلے bullets ہیں جو آپ پسند آئے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سا کی board shortcuts آپ بتاتا چلوں دیکھیں اگر less than اور greater than کا symbol دبائیں اور اس کے پاس space دبائیں تو دیکھیں یہ بلٹ آجائے گا mango banana right onion chili right اور پی اسی طرح اگر آپ صرف shift اور 8 دبائیں space دبائیں یہ بلٹ آجائے گا میں لکھ لیتا mango banana onion chili اور پی i hope so you all got it اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس طریقے تھے کس طریقے سے آپ بلٹ کو insert کر سکتے ہیں اپنے document کے اندر اور بلٹ کی بورڈ شوٹ کٹ کیا ہیں یہ میں آپ بتا دی ہیں نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم properly numbering